ہمارے ساتھ مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پربہ دیال پورو راجنائک ہیں ویسٹ ایشیا کا خاصا نالج رکھتے ہیں پربہ دیال جی بہت سواگت ہے آپ کا انڈی ٹیوی انڈیا میں یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ پانچویں بار پی ایم یہاں پر گئے ہیں تو آخر اتنی اہمیت کیوں ہیں کیا اسے ایک دروازہ مانا جا سکتا ہے ویسٹ ایشیا کے طرف جو یہ کھول رہا ہے یا پھر اس سے کہیں زیادہ ہے دیکھیں میرے بیچار میں پردھان منطری جو بار بار یو ای گئے ہیں اور یو ای کے لیڈرز کو انڈیا بلایا ہے اس سے ان کے جو سببند ہیں یو ای کے اچھتم نیتاؤں کے ساتھ وہ بہت نزدیکی ہو گئے ہیں اور اس سے جو ہمارے بائی لیٹریل ریلیشنز پہ بہت اچھا اثر پڑا ہے میں یو ای میں پوسٹٹ تھا کانسل جنرل دبائی میں نائنٹی فور سے نائنٹی ایٹ تک تب بھی رشتے اچھے تھے لیکن جن بلندیوں پر آج یہ رشتے پہنچے ہیں وہ قابل تاریخ اور وہ اسی لیے ممکن ہو پایا ہے کہ پردھان منطری موردی جی نے پرسنل انٹریسٹ لیا ہے اس ریلیشنشپ کو آگے بڑھانے میں دیکھیں میں یاد دلانا چاہوں گا کہ نائنٹین ایٹی ون میں شیمتی اندرہ گاندھی نے یو ای کا دورہ کیا تھا جب وہ پردھان منطری تھا اس کے بعد چونتیس ورشوں تک کوئی بھی بھارت کا پردھان منطری یو ای کے دورے پہ نہیں گئے پھر جب پردھان منطری بھوڈی جی نے یہ پت سمالا تو اگلے ورشی یعنی دو ہزار پندرہ میں وہ یو ای کے اوفیشل دورے پہ گئے اس کے اگلے ورش انہوں نے شیخ محمد بن زاید جو وہاں کے کراؤن پرنچ تھے لیکن کرتا دھرتا وہی تھے کیونکہ ان کے بڑے بھائی رولر تھے لیکن وہ بیمار رہتے تھے تو موڈی جی نے شیخ محمد بن زاید کو ایک اوفیشل ویزٹ پہ انڈیا بلایا اس کے اگلے ساتھ یعنی جنوری دو ہزار سکترہ میں انہوں نے پھر شیخ محمد بن زاید کو انڈیا بلایا تو یہ آنا جانا بہت رفتار سے ہوتا رہا شیخ زاید نے پرازان منتری کو بلایا اور ان کو میڈل او آنر دیا جو یو ای کا سب سے بڑا سممان ہے اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ دو ہزار انیس میں یو ای نے او آئی سی کی سمٹ اورگنائز کی تھی اور پاکستان اور کچھ آنڈ دیشوں کے چور شرابیں کے بابیون انہوں نے بھارت کی اس سمیں کی جو ویدیش منتری تھی شیمتی سوشما سوراج ان کو ایک سپیشل گیس کی طرح بلایا لیکن پربودیال جی آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنے اچھے سمبند ہیں یو ای سے اس کا اثر باقی جو عرب ورلڈ ہے اس پر یا پھر پاکستان جیسے دیشوں پر ہوگا دیکھیں پاکستان پہ تو نہیں ہوگا جیسے ہمارے سمبند یو ای کے ساتھ اور بڑھتے جانے پاکستان کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ کانا پوسی کرے اور سمبندوں کو خراب کرے حالانکہ جو اس کی کوششی ہیں وہ ناکام ہو رہی لیکن انہیں عرب دیشوں کے ساتھ ضرور اثر پڑے گا کیوں کیوں کی شیخ محمد بن زائد النہیان اس وقت عرب دیشوں میں بہت زیادہ سمان سے دیکھے جاتے ہیں بہت اہم لیڈر ان کو مانا جاتا ہے اور اگر ان کے ساتھ پردان منطری موڈی جی کے نزدیک کی سمبند ہیں تو ضرور یہ ہوگا کہ عرب دیش بھی ہمارے ساتھ قریب آتے جائیں گے ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ سے لوٹتے وقت پردان منطری جی ایجپٹ بھی رکھ کے آئے میری پہلی پوسٹنگ ایجپٹ میں تھی میں اس بات پر ذرا اداس رہتا تھا کہ ایجپٹ کے ساتھ ہمارے رشتے اتنے اچھے نہیں ہو رہے لیکن پردان منطری جی پھر سے یہ کوشش کی ہے کہ ایجپٹ جو کی ایک بہت اہم دیش ہے اور اس کی سکیٹیجیک لوکیشن ہے وہ ریٹسی کو میڈیٹرینین سے کنیک کرتا ہے وہ سکیٹیجیکلی لوکیٹڈ ہے کہ ویسٹ ایشیا، اپریکا اور یورپ سے کنیکٹیوٹی ہے تو ایسے ملک کے ساتھ اچھے رشتے بنانا پردان منطری جی نے ضروری سمجھا ایک چیز اور میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ جو رشتے ہیں یہ ایک کاؤنٹر کی طرح بھی کام کرتے ہیں جس طرح سے چین کوشش کر رہا ہے ایک بہت زیادہ قریب آنے کی اور جس طرح سے ایران اور سعودی میں انہوں نے میڈییشن کیا ہے تو ایک پیس میکر کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے تو کیا یہ بھی ایک طرح سے بیلنس ہوتا ہے دیکھیں اگر ہمارے رشتے کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اثر تو ہمیشہ اچھے ہی ہوں گے اور ہماری بات دوسرے دیش مانیں گے دیکھیں آج پرسان منتری مودی جی کو جو سمان مل رہا ہے اس سے یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دوسرے دیوشن کی باتیں مانتے ہیں اب اس وقت بھارت جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کا ادھیاکش ہے اور ہر کوشش بھارت یہ کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ میسیج جائے وسو دیب کو ٹمب کا جو لڑائی چھگڑیں ہیں وہ ختم اور سب دیش یہ سمجھیں کہ ایک جوٹ ہونے میں ہی ان کے بھلائی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یوے ای کو اور ایجیب کو دونوں ایک مہتورتیں دونوں دیشوں کو پردھان منتری نے گیس کنٹی کی طرح ملایا ہے اور یہ کوششیں چل رہی ہیں کہ ان کا اثر اچھا پڑے دنیا پہ بہت بہت شکریہ آپ کا پرہو دیال جی ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں جوڑنے کے لیے تو اہمیت جو ہے یوے ای کی وہ نشت طور پر بہت زیادہ ہے اور رشتے اگر بھارت اور یوے ای کے بیچ بہتر ہوئے ہیں تو یہ پورے بھارت کے لیے اچھی بات ہے اور ویاپار جو ہے وہ لگاتار بڑھے گا 35 لاکھ بھارتی ہیں وہاں پر رہتے ہیں ویاپار بھی کافی زیادہ ہے تو یہ کافی اہم ہے